فلم سٹار و بی جے پی کے ایم پی سنی دیل ہائیڈرباد کی ترقی پر ہوئے فیدہ فلم سٹار و بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ سنی دیل ہائیڈرباد کی ترقی پر فیدہ ہو گئے ہیں شہر کو دیکھنے کے بعد بیرونی ممالک کے شہروں کی یاد تاثہ ہو گئی ہے ایک خانگی پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ہائیڈرباد پہنچنے والے بولی ووڈ کے ہیرو اور گروداز پور کے نمائندگی کرنے والے بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ سنی دیل نے شہر ہائیڈرباد کی ترقی سے بے حد متاثر ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ماضی میں شوٹنگ اور پاتی کی تشہیر کے لیے ہائیڈرباد کا دورہ کر چکے ہیں تب سے ہائیڈرباد اور اب کے ہائیڈرباد میں زمین اور آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے ونیسو نوے و دو ہزار کا ہائیڈرباد کچھ اور تھا اور اب کا ہائیڈرباد کچھ اور ہے یہاں کی ترقی دیکھ کر وہ ہائیڈرباد میں مستقل سکونت اختیار کرنے پر سنجید کی سے غور کر رہے ہیں ہائیڈرباد میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی پر خصوصی توجہ دی گئی ہے جس سے وہ بہت متاثر ہوئے ہیں ماضی میں فلم سٹار رجنی کانت نے بھی ہائیڈرباد کے ترقی کی ستائش کی ہے انہوں نے کہا کہ ہائیڈرباد کو دیکھنے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں کسی بیرونی ممالک میں تو نہیں ہوں انہوں نے کہا تھا کہ وہ باویس سال بعد ہائیڈرباد پہنچ کر رات کے وقت بنجارہ ہلز اور جبلی ہلز کا دورہ کر چکے ہیں جہاں کا نظارہ دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ انڈیا میں ہے یا نیو یورک میں ہیں اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے بولیوڈ کی مشہور ہیروین سنالی چوہان نے بھی ہائیڈرباد کی ترقی سے متاثر ہو کر کہا تھا کہ وہ ہائیڈرباد میں سرمایہ کاری کرنے پر غور کر رہی ہیں شمشباد ائرپورٹ سے جبلی ہلز تک وسیعتر سڑکیں اور ترقی نے کافی متاثر کیا ہے پہلے آپ سب کو نمزکار ہائیڈرباد میں بہت دنوں کے بعد بہت سالوں کے بعد آ رہا ہوں یہاں میں نے اپنی ایٹیز اور نائنٹیز اور میری تل دو تھاؤزن بہت شوٹنگز کی ہیں یہاں پر خاص اور اس ہوتل میں تو یہاں کے لگ رہا ہے کہ میں واپس وہاں آ گیا اور جس طرح سے میں نے دیکھ رہا ہوں ہائیڈرباد اتاں ڈویلپٹ ہو گیا ہے دل کرتا یہیں شفٹ ہو جاؤں آپ مجھے لیے مجھے لیے ہے ہی جو نہیں ہی دار teب کچھ دہ anat چاتہachtet ہے جب کپ پوری شکا لکھر دو؟ جو نہیں ٹھیک ٹھیک ستبا